آپ کو بتائیں کہ معاون خصوصی فردوس آشکوان کے جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ مودی سرکار نے گاندی کے نظریے کو دفن کر دیا ہے بھارت اقدام دو قومی نظریے کی حفظانیت پر محرشات کرتا ہے اہم خبر ہے جس سے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے آپ کو بتائیں کہ فردوس آشکوان کے جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے آپ کو بتائیں انہوں نے کہا کہ مودی سرکار نے گاندی کے نظریے کو دفن کر دیا ہے آپ کو بتائیں کہ انہوں نے مزید اپنی ٹویٹ میں کہا کہ بھارت نے متنازہ بل سے انسانی حقوق کے قوانین کی دھجیاں اڑائی ہیں مودی کا اقدام مسلم دشمنی کا مو بولتا ثبوت ہے فردوس آشکوان کے جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ مودی سرکار نے گاندی کے نظریے کو دفن کر دیا ہے بھارت اقدام دو قومی نظریے کی حکانیت پر مہر ثابت کرتا ہے آپ کو بتائیں کہ بھارت نے متنازہ بل سے انسانی حقوق کے قوانین کی دھجیاں بھی اڑا دی ہیں آپ کو بتائیں کہ معاون خصوصی فردوس آشکوان کے جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ مودی سرکار نے گاندی کے نظریے کو دفن کر دیا ہے بھارت اقدام دو قومی نظریے کی حفظانیت پر محرشات کرتا ہے اہم خبر ہے جس سے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے آپ کو بتائیں کہ فردوس آشکوان کے جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ مودی سرکار نے گاندی کے نظریے کو دفن کر دیا ہے آپ کو بتائیں کہ انہوں نے مزید اپنے ٹویٹ میں کہا کہ بھارت نے متنازہ بل سے انسانی حقوق کے قوانین کی دھجیاں اڑائی ہیں مودی کا اقدام مسلم دشمنی کا مو بولتا ثبوت ہے فردوس آشکوان کے جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ مودی سرکار نے گاندی کے نظریے کو دفن کر دیا ہے بھارت اقدام دو قومی نظریہ کی حکانیت پر مہر ثابت کرتا ہے آپ کو بتائیں کہ بھارت نے متنازہ بل سے انسانی حقوق کے قوانین کی دھچیاں بھی اڑا دی ہیں